یہ جو نشست ہے اس میں اللہ کا شکر ہے کہ اکثریت یا تقریباً سب کے سب وہ جدید زندگی اور جدید علوم سے بھی اچھی طرح واقف ہیں بلکہ جدید زندگی کو اس کی سب سے جو مکمل صورتیں ہیں ان میں دیکھ رہے ہیں ان میں رہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کے اندر دین سے خود کو پوری طرح وابستہ کر لینے کی خواہش بھی جو ہے وہ بہت غلبے کے ساتھ موجود ہے جیسے یہ مثال ایسی ہے کہ جیسے آدمی ایک تیز دھارے میں کھڑا ہوا ہو اور اس میں پاؤں جمائے رکھنے کی کوششیں کر رہا ہے کہ یہ دھارہ مجھے باہا کر کہیں ان ساحلوں پہ نہ لے جائے جہاں مطلب ایول ہے جہاں نوست ہے جہاں خدا نہیں ہے تو یہ اب اس طرح کے لوگوں پر اب یہ ذمہ داری ہے یعنی جو دینی ذوق رکھتے ہیں اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی سچی طلب کم از کم رکھتے ہیں اور ایک انتہائی ناسازگار ماحول میں رہتے ہیں ایک چیلنجنگ ماحول میں رہتے ہیں تو یہ لوگ اگر ثابت قدم رہ جائیں تو اب یہی لوگ مسلمانوں کو الہاد وغیرہ سے ویسکیو کریں گے اب مدارس والے نہیں آئیں گے کام وہی لوگ کام آئیں گے جو جدید علوم کو ان کی بیسک ڈیفینیشنز کے ساتھ اور ان کے بنجادی مقاصد کے ساتھ سمجھتے ہیں تو ہر حق جو ہے وہ حق خود تو پرمننٹ ہے چینج لیس ہے ایبسلیوٹ ہے لیکن حق جب خلق میں اترتا ہے انسانوں میں آتا ہے دنیا میں آتا ہے تو اس کا کانٹیکسٹ بدلتا رہتا ہے کانٹیکسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس صورتحال میں رہتے ہیں وہ صورتحال ہمارے باہر کی دنیا اور ہم جس زمانے میں رہتے ہیں وہاں کے علوم ہمارے ذہن کو بنا چکے ہوتے ہیں ہماری طبیعت کا بخ بھی بعض مقصوص سمتوں میں کر دیتے ہیں تو یہ اب حق کو سمجھنے کا کانٹیکسٹ ہے کہ حق جب سہرہ میں اترا تو اس کا سہرہ کانٹیکسٹ ہے جب سمندر میں اترا تو اس کا سمندر کانٹیکسٹ ہے تو اب جب جدید زندگی میں اور جدیدیت کی آخری صدی میں جب یہ ہماری تحویل میں ہے تو پھر اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ مختلف ہے تو یہ آدمی مجبور ہے کہ وہ جن جن مطلب جن بنیادوں پہ اور اس کا ذہن ماضی کے ذہن سے مختلف ہے اس کی طبیعت ماضی کی طبیعت سے مختلف ہے اس کے اختیارات اور مجبوریاں اور سابقہ دوار سے مختلف ہیں تو وہ مجبور ہے اس بات کو کہ وہ دین کو خود سے اور اپنے باہر کی دنیا سے اپیکٹبلی ریلیٹڈ رکھے تو اگر ہم اپنے دین سے ایسا تعلق رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دین ہماری بدلی ہوئی نفسیات پر مؤثر رہے اور ہمارے بہت زیادہ بدلے ہوئے حالات اور ذہن وغیرہ پر جو ہے یہ اپنی حکومت قائم رکھے ہماری آمادگی کے ساتھ کسی اجنبی پن کے بغیر تو ہمیں مطلب بہت ہی بنیادی تبدیلیاں لانی ہوں گی اپنے نظام تعلیم میں اپنے نظام تربیت میں اپنے تصور انسان میں اپنے مقاصد حیات میں یا اپنی پوری شخصیت میں تو یہ مشکل کام ہے اور اس میں جو ہے وہ صرف منتخب لوگ ہی حصہ لے سکتے ہیں اور وہ منتخب لوگوں کی جو پہچان ہے جو مشترک پہچان ہے وہ یہ کہ یہ جدید علمی اخلاقی اور تہذیبی دسپلنس کو ان کے اوریجن اور ان کے مطلوبہ اینڈ کے ساتھ جانتے ہیں اور یہ دین کی دین کس لیے اترا ہے اس کی وجہ سے بھی اس کے جواب سے بھی واقع ہیں اور خود کو اس جواب کے سائے میں رکھنا چاہتے ہیں تو یہ دین کا سائے بان آج کی دھوپ میں اپنے سر پہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے نیچے رہنا چاہتے ہیں لیکن یہ کہ کبھی جو ہے وہ پلاسٹک کا سائے بان کام آ جاتا تھا مدہر زمانے کی دھوپ الگ ہے تو اب جو دھوپ ہے وہ بالکل مختلف ہے یعنی یہ دھوپ تاریخ میں کبھی نہیں پڑی تھی پہلے تو اب اس دھوپ کے لیے سائے بان بھی جو ہے وہ اس کی بھی ساپ دیکھنی پڑے گی کہ پلاسٹک والا سائے بان کو پگھل جائے گا تو اب وہ سائے بان ہمیں بنائے رکھنا ہے اپنے دین کے ساتھ تعلق میں سچائی کی بنیاد پر کیونکہ دین ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ اپنے دین کی حفاظت کیسے کرو دین تو ہمارے سامنے بس احکام کی صورت میں مقاصد کی صورت میں ایٹرنل ریالیٹیز کی صورت میں ایک سکورس رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے دماغ اپنے دل اپنے عمل اپنی پوری شخصیت اور اپنے امیجرٹ سراؤنڈنگس میں اس کو جو ہے اس کو ایپیکٹیب بنا کے دکھاؤ اور ریلیونٹ بنا کے دکھاؤ تو وہی آج بھی کہہ رہا ہے کہ صورتحال میں ہمیں اپیکٹیب رکھو اور ریلیونٹ رکھو تو اس میں جو ریلیونٹ اور اپیکٹیوٹی ہے یہ ہی ہم سے یہ کہلوا رہی ہے کہ اب دین کو سمجھنے دین پر عمل کرنے دین سے نفسیاتی یا سماجی رہنمائی لینے کے جو میتھڈز ہیں جو اس کے پرنسپلز ہیں وہ بدل چکے ہیں اور اس تبدیلی کا اگر ہم نے اندازہ لگانے میں دیر کر دی تو پھر دو سو برس پرانی تعبیر دین چار سو برس پرانی دینداری کی فیر دینداری کے مظاہر وہ ہمارے کام نہیں آسکیں گے تو اب ہم میں نے ایک مستقل منصوبہ بنایا ہے تو اس پر کام تو میں مختلف جگہوں نشستوں میں تحریروں میں کرتا رہوں گا آج جو ہے وہ آپ لوگوں سے ایک گزارش کے طور پر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں اور وہ باتیں یہ ہیں کہ ہمارے یہاں دین اور تاریخ میں جو تصادم کی صورتحال بن چکی ہے وہ اس میں مسلمانوں کے اندر دو غالب رویے نظر آتے ہیں یعنی دو ہی رویے نظر آتے ہیں اور دونوں ایکسٹریم پر ہیں ایک دوسرے سے بلکل متعزاد ہیں اور دونوں اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں یہی دین چاہتا ہے تو یعنی دین چاہتا کیسے ہے اس کی دین کی جو مطلوبہ چیزیں اور خوبیاں اور کنڈیشنز ہیں وہ کیسے پیدا کی جاتی ہیں حالات میں اور احوال میں اس طرف سے دونوں طرف مکمل بے خبری اور لا تعلقی ہے تو جو ایکسٹریم مواقف ہیں جو اسٹینڈز لیے ہوئے ہیں ایک تو یہ کہ اس تاریخ پر حملہ کرو اور یہ پرواہ نہ کرو کہ تاریخ پر کارگر تاریخ کو نقصان یا تاریخ کو زیر کرنے والی کوئی قوت ہمارے پاس ہے یا ہم نے تاریخ کے تمام جو تدابیر اور اس کی جو سارا ایمونیشن ہے ہم اسے جانتے ہیں تو اس کی پرواہ کیے بغیر وہ کہتے ہیں تاریخ کو ہم نہ جانتے ہوں لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ یہ ہم سے ہمارا دین چھوڑوا رہی ہے تو اب اس پر اٹیک کرو تو ایک یہ طبقہ ہے جو ہمارے سروائیول کے لیے یہ اقدام ضروری سمجھتا ہے اور دوسرا وہ طبقہ ہے کہتا ہے تاریخ جو کہہ رہی ہے مان لو اور اس خوفنات قوت کے سامنے سر جھکائے رہو اور ان سے کہتے رہو کہ آپ جو چاہتے ہیں وہی تو ہمارا دین کہتا ہے یعنی آپ جو ہم سے طلب کر رہے ہیں تو وہی تو ہمارا دین کہتا ہے لیکن ہمارے یہاں ایسے ایسے بیکار علماء پیدا ہو گئے جو دقیانوسی طبیعت مزاد اور ذہن کے مالک تھے تو انہوں نے اس کو بالکل ہی جیسے باسی کر دیا بے کشش کر دیا اور اس میں سے انسان کی آزادی کے امکان کو بھی سلک کر دیا وغیرہ وغیرہ اور یہ لوگ دین پر قابض ہو گئے اور عوام کو یہ بابر کرواتے رہے جس کی بنیاد پر آپ یعنی اے تاریخ کی دیوی تو ہم سے ناراض ہے تو وہ سب دین کے مطلوبات نہیں ہیں یعنی جہاد دین کا مطلوب نہیں ہے دین کی تہذیبی منیفیسٹیشنز دین کا مطلوب نہیں ہے دین سے پیدا ہونے والی ایک متنوے سائے کی اس کا دین کوئی تقاضہ نہیں کرتا پھر یہ کہ انسانی نفسیات میں جو بنیادی محترکات ہوتے ہیں جو شخصیت کی تعمیر اور تخریب میں کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہاں تک رسائی کا مطالبہ دین نہیں کرتا تو نفلیں پڑھنے کا مطالبہ دین نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ یا ریفائنمنٹ ایک انٹیلیکچول ریفائنمنٹ ہوتی ہے جو عقیدے کی برکت سے ایمانی ذہن میں پیدا ہوتی ہے اور جو دنیا پر غور کرنے والے بہترین دماغوں کو احساس کمتری میں مختلع کرسکتی ہے وہ بھی دین کا کوئی تقاضہ نہیں کوئی ذہین بنو یہ سب کوئی دین کا تقاضہ نہیں ہے دین کے تصور اور اس کے ساتھ اپنے تعلق میں مسلسل گہرائیاں پیدا کرنے کے عمل میں رہو یہ بھی دین کا تقاضہ نہیں تو غرض یہ کہ دین کی باطنی اور خارجی اسٹرکچرنگ کی جو پوری روایت چلی آ رہی ہے جو ہمارے مسلمان ہونے کی دیکنیشن کا حصہ بن چکی ہے وہ سب چیزیں اسلام کو مقصود نہیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ انسان کو آزاد ہونا چاہیے اور اس طرح آزاد ہونا چاہیے کہ وہ جب چاہے خدا کو مانے جب چاہے نہ مانے ایسا آزاد ہونا چاہیے کہ وہ ایسا ماحول کریئٹ کر دے کہ جہاں حیاء حیاء کے پنپنے کا کوئی امکان نہ ہو جہاں مردوں کا غزے بسر جو ہے وہ محال ہو جائے تو وہ بھی حق ہے جو دل چاہے کرو اور یہ کہ وہ مطلب کوئی آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اکثری مسلمان اسلام یہ نہیں کہتا کہ جہاں مسلمان ایک غالب اکثریت میں ہوں تو وہاں وہ شریعت کو ملکی قانون کی اساس نہ بنائیں اور شریعت کے ارے ریاست کے انوان میں اس کا اسلامی ہونا نہ داخل کریں تو داخل کریں مطلب جو اس پہ اسرات کرتا ہے وہ دین کو سمجھتا ہی نہیں ہے بغیرہ بغیرہ تو غرض یہ کہ اس دین نے خود کو جس جن مطلب جن منٹل اور انٹیلیکچول سٹرچرز اور جن اخلاقی ساختوں میں خود کو روان رکھا تھا خود کو مسلسل رکھا تھا تہذیب پیدا کرکے دکھائی تاریخ کو رام کرکے دکھایا نفسیاتی امتیازات اہل ایمان کے برپا کرکے دکھا دیئے اور اس کے بعد ہمارے حساسات کی رینج بڑھا کی ہمارے تخیل کو حقیقت سے مطالب کروا دیا تو یہ سب چیزیں جیسے دین کے تقاضے کی حیثیت نہیں رکھتی تھی تو اب یہ ایک ڈیفیٹیزم جو ہے یہ دوسرا رویہ ہے تو یا تو یہاں ڈیفیٹسٹ ہیں یا پھر یہاں ایگریشن کے وکیل ہیں سبمیشن اور اوور ایگریشن یہ ہم اس میں پسکے رہ گئے ہیں ادھر دیکھو تو جان کا ڈر ہے ادھر دیکھو تو ایمان کا ڈر ہے تو اب اس صورتحال میں ہمیں کسی بابتائزہ موقع پر ایک دینی جذبے اور اعتماد کے ساتھ خود کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس میں اب دیر کرنا خطرناک اور محلق ہے تو اس میں میں کچھ باتیں آج تعارف کے طور پر عرض کرنا ہوں لیکن یہ میں اب ایک منصوبہ بنا رہا ہوں کہ ہم دین کے جس تعبیری ڈائلیکٹسزم میں پھنس گئے ہیں وہ دین سے دور کرنے کے سوا کچھ نہیں کرے گا تو ہمیں ایسا کوئی پرسپیکٹیب قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا پڑے گا جو بدیہی تاثیر کا حامل ہو بدیہی کہتے ہیں سیلف ایویڈنٹ کو بعض مرادیں ایسی ہوتی ہیں کسی بات میں کسی کلام میں کہ جو لوجیکل یا اس طرح سے ہسٹوری سائزی بل نہیں ہوتی بلکہ وہ ان کی جو نتائج ہیں وہ آپ کے جو مائیکرو کاؤزمک آرڈر ہے اس کو چلاتے ہیں یعنی نفس انسانی کو اللہ کے ساتھ متعلق رکھ کر دنیا میں اس کے رسوخ کے دروازے کھوئے ہیں تو یہ سب کچھ بھی نہیں رہ گیا ہر جو دین کیا ہے اس کا جواب دو سطروں میں اور دنیا کیا ہے اس کا جواب دو جلدوں میں تو اب یہ سب نہیں چلے گا اور ہم مطلب جی کہ وہ پہلے والے جو ہیں وہاں تو چلو ہم ہم اپنے مخالقوں کے سامنے خود کو بے عزت محسوس نہیں کرتے جو اگریسیو لوگ ہیں لیکن جو ڈیفیٹس لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہم جیسے اپنے آپ کو بے عزت ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں یعنی دین سے تعلق ہمارے لیے کوئی چھپانے کی چیز بنتا جا رہا ہے تو اب اس میں سے نکلنے کا راستہ میں بھی سوچتا ہوں آپ بھی سوچیں لیکن سرے دست جو ہے ایک اصولی ڈسکورس سا بننا چاہیے اور خدا کے لیے اس کو اپنے ایمان کا سب سے مرکزی تقاضی سمجھ کر عمل میں لاؤ خیال میں لاؤ یا اسے پروڈکٹیو بناو ایفیکٹیو بناو ڈیلیونٹ بناو تو وہ پوری بات تو یہ ہے کہ جس پہ ہمیں تفصیل سے کام کرنا ہے وہ یہ کہ ایک عارفانہ تناظر عارفانہ تناظر کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد عقل اپنی بہترین قوتوں کے ساتھ اس کلمے سے پیدا ہونے والے تخیلات اور تصورات کی جنریشن میں لگ جاتی ہے وہ اپنی بہترین پروڈکٹیو اور کریئٹیو اور تحریبی صلاحیتوں کو ایمان کے دیئے ہوئے دائرے میں رہتے ہوئے اس طرح انجام دیتی ہے کہ دنیا سے تعلق کے وہ عقلی اور انکلیکٹول نتائج نکل ہی نہیں سکتے تھے دنیا اور ذہن کے تعلق سے اتنا گرینجر پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا اتنا اتمیان حاصل ہی نہیں ہو سکتا تھا اتنی خوبصورتی نصیب نہیں ہو سکتی تھی تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عارفانہ تناظر ہے عارفانہ تناظر کا مطلب ہے کہ چیز کو دیکھ کر اس کے خالق کو بوجھ لینا یعنی ایک سمبلیزم ہے ایک ریل سمبلیزم ہے جو ایمننس اور ایپسنس کے حصول پر ہے جو اس سے ہماہم جب عقل ہو جائے اور اسی کو عقل اپنا مین پرسپیکٹیو بنا لے تو اس کے نتیجے میں عقل کا انوان ہو جاتا ہے عارفانہ شعور تو مطلب یہ کہ مجھے ہر چیز کا غلط یا صحیح علم اللہ کی معرفت میں ترقی کروائے اس کو کہتے ہیں عارفانہ تناظر تناظر کھڑکی کی طرح ہوتا ہے یا اینک کی طرح ہوتا ہے کہ آپ اس کھڑکی سے دیکھیں یا اس اینک سے دیکھیں تو مناظر جو ہیں وہ آپ کے اختیار میں رہتے ہیں کہ میں نے انگل سیٹ کر لیا ہے باہر دیکھنے کا تو اب وہ میرے اختیار میں ہے مناظر کہ میں ان کو جہاں سے دیکھنا چاہوں دیکھتا ہوں اور اسی طرح کسی اینک سے دیکھتا ہوں تو دیکھی جانے والی سب چیزیں گویا میں ری ڈیفائن کر لینے والی قوت کے ساتھ دیکھتا ہوں تو یہ سب مطلب ہمیں اپنی ذہن میں اپنی طبیعت میں کچھ گہرانیاں پیدا کرنی چاہیے کچھ بلندیاں پیدا کرنا چاہیے اور پہلی نظر میں پیش آنے والی پیچیدگیوں کو چھوڑنے کا رویہ اختیار کیے بغیر ان گتھیوں کو پیشن سے اور انٹیلیکشن سے سلیانے کی کوشش کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے بلکل نہیں کر رہے نہ اپنی بھلائی کے لیے نہ دنیا کی بہتری کے لیے تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آرے پانہ تنازو آشقانہ پیشن اور مجاہدانہ سپیرٹ کو کام میں لائے بغیر اب دین کی کوئی انٹرپلٹیشن کوئی تعبیر نہیں چل سکتی سب ریت کے ٹیوو ہیں دھروں دے سب یہ ڈیپیٹیزم والوں کو بھی کچھ دن کی مولد ملے گی یہ ان میں زم ہو جائیں گے اور یہ جو ایگریشن والوں ہیں ان کو بھی کچھ دن کی مولد اس لیے دی گئی ہے کہ اسلام مسلمانوں کے لیے بھی ناغوار بن جائے دونوں انہی کی سکیم پر عمل کر رہے ہیں تو اب ہم پہلا پوائنٹ آجرس کرتے ہیں اور وہ یہ کہ اللہ کو مانتے رہنے کے لیے یعنی ایک لمحے ایمان کو محفوظ کر لینا جو ہمارا شعار اور عادت بن چکی ہے کہ ایمان بہت ماضی میں ہے ایسا ماضی جو اب میرے شعور میں بھی نہیں رہ گیا اور حافظے میں ہے تو اس نے بالکل ہمیں اندر سے مار دیا ہے اور اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو یا تو خوفنات بنا دیا ہے یا مذہب کا خیز کر دکھایا ہے تو اس میں ہمیں پہلا جو پہلا قدم اٹھانا چاہیے وہ یہ دیکھ کر اٹھانا چاہیے کہ ان حالات میں دین کی طرف سے میری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے جو میں نے فراموش کر رکھی ہے وہ میں ارز کرتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو ایک کام کرنا ہوگا اور اسے دین کا مرکزی مطالبہ ثابت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے نصوص پیش کرنا کوئی دشوار نہیں ہے وہ ہر حال میں لیکن یہ کہ نصوص بھی ہیں اور پھر یہ کہ یہ سیلف ایویڈنٹ بھی ہے کہ میں کسی بائنڈنگ ڈسکورس کو مان لینے کے بعد جن ذمہ داریوں کو قبول کرتا ہوں وہ ذمہ داریاں بلکل سیلف ایویڈنٹ ہیں یعنی فطری ہیں بدیہی ہیں انہیں دلیل کی ضرورت میں تو وہ کیا ہے پہلی ذمہ داری کہ ہم ذہن قلب اور ارادے نفس وغیرہ میں یعنی ہم اپنے وجود میں اور اپنے شعور میں ان کی کلیت اور ان کی مکمل ہماہنگی کے ساتھ دین کے تجدیدی تسلسل کو جاری لگ یعنی دین کسی لوہ پر منقش عبارت نہیں ہے یعنی ایسا نہیں کہ پتھر پہ کلمہ انگریب کر کے اور اپنے گھر پہ ما شاء اللہ کر کے لکھوا دیا تو ہم نے کوئی مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا فلکل نہیں بلکہ یہ ہے کہ دین کو اپنے اپنے ماحول میں اور اپنی سبجیکٹیوٹی میں یعنی اپنے باطن میں حالت تجدید میں رکھو یعنی اسے تازگی کی حالت میں رکھو اسے مرچھائے ہوئے پھولوں کی لڑی کی طرح اپنے اندر نہ دبائے رکھو بلکہ اسے کھلتے ہوئے باق کا نمونہ بناو جس کو کھلانے والا بادل بھی تمہیں میسر ہے جس کو سینچنے والا پانی بھی تمہیں کہیں اور سے نہیں لانا پڑے گا وہ تمہاری تیویل میں ہے تو کہ ذہن میں اگر دین کا تجدید یعنی دین کو جو ہے وہ تازہ رکھنا مرکزی حیثیت دے کہ اس کی روشنی کو مدھم نہ پڑنے دینا یہ فرض ہے یا نہیں ہے تو اب اس میں یہ کہ ذہن میں تجدید یہ ہوگی کہ خدا کے تعلق سے آخرت وغیرہ کے تصور سے میٹا فیزیکل جو بلیف بلیف اسٹرکچرز ہیں ان کے زیر اثر میرا تفیل گویا کائنات کو ری فارم کرتا رہے گا وہ آنکھوں سے دیکھنے والی صورتوں کو ذہن کی ذہن کی تحویل میں دے دے گا اور ذہن کو دیکھنے پر مجبور کرے گا اور پھر ذہن اس چیز پر ورک کرتے ہوئے اس کا تذیعہ کرتے ہوئے پھر دل کو اپنی نگرانی اور مدد کے لئے بلائے گا کہ اب میں نے اس چیز کے علم میں آنے کا راستہ کھول دیا اب اے قلب دعا اور اس چیز کو وجود میں دھالنے کا کام انجام دے تو ہر وہ وجود حقیقی ہے جو میرے اندر پیشن بن کے رہے صرف خیال بن کے نہ رہے تو یہ ذہن میں تجدید ہے کہ اللہ کو ایک معنی ہے اللہ زمان و مکہ سے ماورہ ہے اللہ کے پرشتے ہیں وغیرہ اور اللہ کی یہ یہ صفتیں ہیں جن کو ٹائم اور سپیس کے کنسٹرکٹ میں رکھتے ہوئے ان سے بلند تر ماننا ہے تو اب یہ ذہن کے ذمہ ذمہ داری دی گئی ہے یہ کیا اس طرح پرائمری سکول کے ٹیچر کی سطح پر حل ہوگی اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے عقل میں جو اپنے اندر ایک زلزلہ آنا چاہیے وہ ہم میں کہاں ہے کس میں ہے تو اب کیا ہوگا کہ غیب کو وہ تخیل کا موضوع برائے گا اب وہ مکم غیب ایک دس انپریسٹڈ ذہن اور آپ کے لیے مکمل تاریخی کا نام ہے جیسے بلیک ہول ہے تو کوئی تجسس نہیں کچھ نہیں بہا ایسی کہ نہیں دیکھ سکتے چلو نہیں دیکھ سکتے نہیں جان سکتے تو ہم نے اس بینیادی اور لا تعلقی اور غیر نمیداری کے ساتھ بن گئے دنیا بنا دیا تو جتنا ہمارا شوق ذوق اور جو وہ یکسوئی ہے وہ سب دنیا پہ سرف ہو گئی ہے والدہ کے لیے ہم اپس کیا رہے گیا تو خیر تو تخیل جو ہے وہ غیب کو اندھیرے میں نہیں رہنے دیتا تخیل غیب کو ایسی روشنی بنا دیتا ہے جسے دیکھنا اگر میں کہوں کہ میں نے دیکھی تو یہ درستی ہے اور غلطی ہے یعنی میں نہیں دیکھ سکا یہ بھی صحیح ہے اور میں نے دیکھ لیا یہ بھی صحیح ہے تو جو میری نارسائی ایبسلیوٹ نارسائی کو ایک جیسے ایک رسائی کا ماحول فراہم کرتے یہ تخیل ہے کہ تمہیں اللہ سے ایسا تعلق نہیں ہے کہ اس کی پریزنس تم فرض کرتے رہو تمہیں رسول اللہ نے نہیں تخیل کو بیدار رکھنے کی وہ تعقید کی کہ نماز ایسے پڑھا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر ایسے نہیں پڑھ سکتے یعنی جیسے کی بھی شرط کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے تو یہ تو بانتے ہی ہوتوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اللہ کی نظر میں ہونے کا ایک احساس اور یقین یہ میرے میرے دل دماغ وغیرہ میری پوری نفسیاتی کنڈیشنز کو وجود میں حق کے حق کو غالب رکھنے والا ایجنٹ بننے پر مجبور نہیں کرے گا یہ میری تمام محبتوں کا محبوب اللہ کو نہیں بنائے گا تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے اللہ کو غیب میں ہے ہم نے اسے غائب کر دیا اب وہ غائب ہے وہ جل نہیں ہے گیا تو اب سوچئے کہ اندیکھے کی طرف بار بار آنکھیں اٹھانا یہ اس کے بغیر اندیکھے سے محبت ہو سکتی ہے اس کے بغیر اندیکھے کی کوئی وقت ہو سکتی ہے کہ جب دل بھی بار بار آنکھ اٹھا رہا ہے شاید نظر آ جائے یا اس کا نہ دیکھنا ایک ایسا میننگ سگنیپیکنٹ اور بھرا ہوا تجربہ ہو کہ ہم یہ جیسے محسوس کرنے یہ تجربہ کرنے کہ ہمارا دیکھنا ہمارے نہ دیکھنے سے کم معنی خیز ہوتا ہے ہمارا نہ دیکھنا اس کے ساتھ تعلق میں سچائی اور معنیلیت کا سوچ ہے اگر ہم دیکھ لیتے تو یہ سب ختم جاتا تو مطلب یہ قلبی پیشن جس کو میں کہہ رہا ہوں عاشقانہ پیشن عاشقانہ پیشن یہ ہوتا ہے کہ محبوب بھی حقیقی ہے اور عاشق بھی حقیقی ہے تو محبوب کی بہت بڑی تمناوں میں سے ایک تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں اس کی شان کے مطابق اور اپنی عوقات میں رہتے ہوئے اس سے منصوب رہوں اس کی شان اتنی بلند ہے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں تو وہ آلودہ ہو جائے گی تو میں اسے غائب رکھتے ہوئے اسے نظروں سے اوجھن رکھتے ہوئے میں اس کا قرب چاہتا ہوں میں اس کا وصل چاہتا تو یہ ہے آشقانہ پیشن اور وہ پیشن جسے ذہن جس کا جواز سمجھنے میں دیر لگائے آپ سمجھ ہیں نا کہ دل کا ایک جذبہ ہے جسے ذہن جو ہے سمجھنے میں پوری طرح کامیاب ہو ہی نہیں سکتا اور اسے سمجھنے کی ضرورت محسوس کرنے میں بھی دیر لگا دیتا ہے تو یہ آشقانہ پیشن اور مجاجدانہ سپیرٹ محبوب تک پہنچ نہیں سکتے لیکن محبوب اور میرے درمیان جو رکاوٹیں کھڑی کھڑی گئی ہیں ان کو میں تصریم نہیں کروں گا ان کو گراؤں گا وہ رکاوٹیں چاہے میرے اندر ہوں چاہے میرے باہر یہ بے وقوب سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اندیکھے محبوب کے راستے میں اگر رکاوٹ کھڑی کی جائے تو وہ آشق کے لیے غیرت کا مسئلہ بن جاتی ہے وہ آشق کھڑ جانتا ہے کہ یہ رکاوٹیں گر بھی گئی تو کیا ہو مطلب مکان سے لا مکان تک میں نہیں پہنس سکتا نا وہ یہ جاننے کے باوجود وہ اس بات سے چڑھتا ہے کہ مجھے اب اس تک پہنچنے سے روکا جا رہا ہے یعنی اس کا انکار رکاوٹ چاہے وہ خیال کی صورت میں ہو چاہے مال کی صورت میں ہو چاہے اہل وعیال کی صورت میں ہو چاہے اپنی کسی خواہش کی صورت میں ہو کسی بھی سبجیکٹیو یا اوبجیکٹیو صورت میں ہو مجھے اسے دھا دینا ہے مجھے خود کو وہ بیڑیاں پہننے سے محفوظ رکھنا ہے جن بیڑی اگر پاں میں پڑ جائیں تو آدمی صرف کیچر میں چل سکتا ہے اللہ کی روشنی کی طرف لے جانے والے شفاف راستے پر قدم نہیں رکھ سکتا اب یہ سب کہاں ہیں کسی سے بکا کہتے ہیں یہ آئیڈیال لزم ہے یہ رومنٹیس ہزم یہ آئیڈیال لزم اور رومنٹیس ہزم اس وقت ہوتا جب یہ تمام خصائص یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ آپ استعمال نہ کر رہے ہوتے آپ اپنی اس طرح غیر مشروع محبت کو عمل میں رکھتے ہوئے ہیں آپ اپنی مسلسل یک سوئی کو جس طرف آپ نے کر رکھی اسے پوری طرح حمیت کے ساتھ اور تمہ کے ساتھ برقرار رکھے ہوئے ہیں آپ کے کچھ متعلقین ایسے ہیں جن کے لئے آپ ہسی خوشی جان دینے پہ تیار ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آپ اپنا سب مال سوپنے کو تیار ہیں تو ہیں تو جندگی ہسی گزر رہی ہیں تو تمہارے یہ جذبے غلط جگہ پہ سر پو رہے ہیں یہ جو اللہ کے لئے خاص تھے وہ تم نے اللہ کی مخلوق پہ نچھاور کر دیا اب تمہارے اندر اللہ کے حضور میں پیش کر دینے کے لئے نہ کوئی جذبہ رہا ہے نہ کوئی عزم رہا ہے نہ کوئی خیال رہا ہے تو اگر یہ ہم نہ کرتے ہوتے تب تو یہ رومانٹس ازم ہے کہ بس اسطاب کا بھی عشق بن جاتا ہے اور دنیا کی محبت پوری طرح بے دست و پا کیے ہوئے ہے دنیا کے لئے ہم اپنی تمام اچھائیوں کی قیمت دینے پہ کمر بستائیں اولاد کے لئے ہم ہر حق اور ناحق کی تمیز اٹھانے پہ تیار ہیں تو یہ ساری جو سیکریفائز ہیں یہ ہم کر رہے ہیں یا کرنے کے لئے موقع ملے تو تیار ہیں تو ان میں سے کون سا حصہ ایسا ہے جو اللہ پر بھی سرف ہو رہا ہو جس کی بنیاد کے ہم کہیں نہیں یہ اللہ یہ یہاں بھی کرنے کو تیار ہیں صرف اس لئے کہ وہاں خود کو نسار کر لینے کی قابلیت حاصل کر لیں کچھ بھی نہیں بہت صحیح تو یہ جو دین کو تازہ دین کو جیسے تازہ رکھنا ہے فریز نہیں کرنا ہے انسان ایک ایسی مشین ہے جو اپنے عقائد کو تازہ رکھنے کے لئے بنی ہے یہ فریز نہیں ہے جیسے کہ ہم بن گئے تو اسے تازہ رکھنا ہے کہ ذہن جو ہے وہ اس میں نئے نئی صورتیں نکالتا رہے ایجاد کرتا رہے اور قلب جو ہے وہ نئی نئی لذتیں نئی نئی قلفتیں نئے نئے جذبات اور احوال جیسے جنریل کرتا رہے اور ارادہ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے نئے نئے موڈلز نئے نئے سٹرکچرز پیدا کر کے دکھاتا رہے تو یہ ہے اس کا تجدیدی تسلسل کے دین اب باسی نہیں رہے گا دین کا پودہ میرے اندر مرچھایا ہوا نہیں ہے تو اب اس کے لئے ہم کس دین کے تجدیدی تسلسل کی بات کر رہے ہیں وہ دین ہے کیا وہ مطلب اس میں دو تین نقطے اگر ہم اپنے سامنے رکھ لیں تو انشاءاللہ یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ دین جس کے لئے ہم یہ سب جتن کر رہے ہیں وہ ہے کیا وہ ڈسکورس کیا ہے تو اس میں پہلا سٹیپ جو پہلا ڈیفنیشن کا وہ جو زینہ ہے وہ ہے کہ دین کا مطلب ہے وہ عمر وہ ججمنٹ وہ ڈسکورس وہ کلام جو اپنے مخاطب کے کل شعور اور کل وجود کے لئے بائنڈنگ ہے اس میں اگر مگر چونہ کے چونہ کے چونہ چیرہ کی کوئی گنجچ نہیں وہ بائنڈنگ سکورس ہے بائنڈنگ پروڈکٹیو اور ہمارے وجود اور شعور کی سطح کو مسلسل حالت نمو میں رکھنے والا جنگلہ ہے اور اس کی نمو کو صحیح روح پہ رکھنے والا تو یہ تو یہ کہ دین اللہ کی طرف سے اتارا گیا وہ عمر ہے جس کو شعور کا مربی معلم بنانا ہے نفس کا مزقی بنانا ہے کسی شرط کے بغیر کسی عذر کے بغیر کسی اگر مگر کے بغیر تو اب اس میں جو یہ جو بائنڈنگ جس کو اس ہے دین کا جو میرے ذہن اور میری سب شخصیت کے لئے بانڈنگ ہے اس کی اصل جو ہے وہ ماننا ہے یعنی یہ ماننے سے میرے اندر آتا ہے جاننے سے نہیں تو اس کی اصل ماننا ہے یعنی اس میں جانا ہوا دین بدلتا رہے تو فکر نہیں لیکن مانا ہوا دین اگر بدلنے لگے تو فکر کرنی چاہیے تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ماننا اس میں اصل ہے اور بائنڈنگ عمر کو مانا جاتا ہے اور جاننے کی کوششوں کو ماننے میں قوت پیدا کرنے کے لیے جانی رکھا جاتا ہے تو سمجھنے اور جاننے کا مقصود یہی ہے کہ دین کو ماننے کا تسلسل جو ہے وہ تازگی اور تمانیت کے ساتھ سیٹسفیکشن کے ساتھ چاہیے رہے تو دوسرا یہ تو جیسے دین کی حیثیت مرتبہ قطعیت حکومت Absolute Universality یہ بیان اب ہے کہ میں نے دین کو مان لیا اس کی تمام تفصیل کے ساتھ اب دین کو اس کی تفصیل کے ساتھ ماننے کا عنوان ہے ایمان یعنی میں دین پر ایمان لیا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے حق ہے واجب تسلیم ہے واجب تعمیل ہے اور قرآن لانے والے کا بھی جو قول اور جو عمل ہے وہ واجب تسلیم ہے واجب تعمیل ہے بس یہ دین ہو گیا یہ میں ایمان لے آیا اب اس ایمان کو اللہ اللہ کی کتاب اور اس کے کانٹنٹس اور اس کتاب کے لانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عصوی حسنہ وغیرہ ان سب کو میں نے اپنی منزلوں کے طور پر اپنے حادیوں کے طور پر اپنے مقاسد کی حصیت سے مان لیا تو اب اس ایمان کو ری سبجیکٹی وائز کرنا اور ری آبجیکٹی فائی کرتے رہنا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں کوئی جبر کوئی ناغواری کوئی جمود کوئی پجمردگی اور کوئی اجنبی پن داخل نہ ہو سکے مطلب اس سے ڈسکریٹ ہونے کا کوئی راستہ بھی نہ کھل میں پائے تو اس کے جو میں کہنا ری سبجیکٹی وائز کرتے رہو اپنے ایمان کو یہ ایمان کی عبارت میں داخل ہے تو ری سبجیکٹی وائز کرنا یہی ہے کہ ذہن کو ایمان کی بنیاد پہ خلاق رکھنا انٹیلیکچول رکھنا اور دنیا پر دسترس رکھنے والا رکھنا اور علم کے حدود میں اضافہ کرنے والی قوت کے طور پر کام ملانا تو یہ ہے ری سبجیکٹی وائزیشن کہنی اپنے باطن میں تجدید کرتے رو کیونکہ دین کے اصل کنٹینر آپ تو پہلے اسے کرتے رہو کہ یا اللہ میں خوش ہوں یہ ماننے پر یا اللہ مجھے یہ ماننے نے بتا دیا کہ جو مان رہا ہوں وہ کتنا حقیقی ہے کتنا تہدار ہے کتنا پرسرار ہے اور کتنا خوبصورت ہے اور کتنا جو پروڈیکٹی ہے اخلاقی طور کے بھی تو یہ ہے ایمان کو ری سبجیکٹی وائز کرتے رہنا یعنی اپنے نفس ایمانی کو اپنے نفس کی تمام فیکلٹی کا تفیل بنائے رکھنا تو یہ ری سبجیکٹی وائزیشن ہے اور ری آبجیکٹی فائی کرتے رہنا یعنی اس کے اطلاقات جیسے تویید میں نے مانا اللہ سب کا خالق اللہ سب کا معبود اللہ ہی نے سب پیدا کیا ہے یہ جو کچھ ہے اللہ کی نشانیوں کا امبار ہے تو اب میں اگر میں کسی چیز کو سمبل مان لوں تو ہر دوسری نظر پر اس کا کوئی اور روح مجھ پر کھلے گا پھر وہ فارم کی قیدی نہیں رہ جائے گی تو ایمان مجھے چیزوں کو بھی فارم اور مطلب جیسے مجھے ایسسنس پروائیڈر بناتا ہے تو اب آپ خود سوچیں کہ میں چیز کا درجہ اور چیز کی علمی کشش اور چیز کی وجودی سگنیفیکنس اتنی زیادہ اپنے ایمان کی روشنی میں کر لی استعمال میں لاؤں تو نئے نئے طریقوں سے لاؤں گا کبھی پتھر کو میس پر رکھوں گا کبھی پتھر کو چھت پر رکھوں گا کبھی اس طرح تصور کرتے رہے تو میں چیزوں کو ان کی نئی ان کی سیم ایسنشی ایلیٹی کے ساتھ کوئی نئی نئی صورتیں تخلیف کرتا رہوں گا یہ ہوتا ہے کہ میں ایمان کو یعنی اللہ کے ساتھ زندہ تعلق کو وہ اپنے باہر کی دنیا کے لیے روشنی اور بہار اور خوبصورتی کا سبب بنا تو یہ ہوتا ہے ری آبجیکٹی فائی کرنا تو اس لیے اگر شیعہ کا علم ایک ہی جملے میں بیان انسانی ذہن کا نہیں ہے وہ کسی اور کا علم ہو کر علم میں تنویو اگر نہ ہو علم میں بیرائیٹی نہ ہو اور علم میں مسلسل اپنے آپ کو رد کرنے اور نئی چیز کو قبول کرنے کا رجحان اور وہ میلان نہ ہو تو وہ شیع کی توہین ہے اور ذہن کو بھی جیسے کولوں کا بیل بنا دینا ہے تو آپ سمجھیں اب ایمان اجنبی نہیں رہا پہلے انہوں کہا اللہ کے لئے جو ہے وہ مطلب یہ کہ گوڑے دے دو فرض کیا کہ اللہ کے لئے جو ہے وہ اپنے گوڑے سنتے دو تو اب میں کہتا ہوں گوڑے دے دے تو آپ تو گوڑے نہیں ہیں تو اب میں اللہ کے لئے جن چیزوں کو سب سے قیمتی سمجھتا ہوں اپنی ملکیت میں ہوتے دوں گا یا گوڑے جس ضرورت کو پورا کرتے تھے وہ ضرورت کو پورا کرنے کا جو ایک بہتر ذریعہ آگیا ہے وہ نظر کر دوں گا اب پھر اس کو تخیل میں براق ہے اب وہ گوڑا جو مجھے پہلے لاہور سے شادرے تک لے جایا کرتا تھا یا بیس میں کام آتا تھا اب وہ گوڑا جو ہے وہ دوڑتا نہیں ہے اب اڑتا ہے میرا دیا ہوا گوڑا میرے لئے براق ہے اللہ کے قرب کے راستے بتائے لگنے کے لئے تو اب یہ اگر ایک اچھا تخیل نہیں ہوگا تو یہ کیا ہوگا دے دیا دیا فارغ ہوگا جو بھی چیز میں دوں گا اس کے پردے میں خود اپنے آپ کو نظر کروں گا تم اپنی چیز سے الگ ہو کر اللہ کو کچھ دو گے تو وہ بیمانی سی بات ہے اور بہت چھوٹا عمل ہے تو خیر اس کو ہم کہیں کہ ری آبجیکٹیفکیشن اور ری سبجیکٹیف آلیدیشن تو اس میں ایک بات اور کر دوں یہ بہت تفصیلی موضوع ہے تو آپ سمجھی رہیں کہ میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو کس طرح متوجہ کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اپنے دین کو اپنے اندر رباہ تازہ رکھو ری رکھو ایفیکٹیف رکھو بیوٹی فائیڈ حالت میں رکھو تو دین چونکہ اللہ کے ساتھ تعلق کے باطنی اور ظاہری آداب نبھانے کی دعوت ہے لہذا اللہ سے تعلق کی طلبی اور نفسیاتی تاثیرات کا مجھ پر مرتب ہونا اور ان تاثیرات کی بنیاد پر میرے ذہن میرے شعور اور میری شخصیت اور وجود کی ایک نئی تقویم کا آغاز اب مجھے ایک نئے سانچے میں دوبارہ موجود ہونے کی مشک کرنی ہے اور پھر اس تقویم کو یعنی اس گارے کو اس نئے مادہ تخلیق کو کہا ہے کہ تو نہیں چلو خالق بن جاؤ جیسا چاہے خود کو بن آرہ اتنی اس سے بڑھ کے کیا آزازی ہو سکتی ہے تو پھر وہ پھر اس تقویم کو اس سانچے کو اس مادہ تخلیق کو محفوظ رکھنا اور اسے جو ہے وہ چاک پر رکھنا مطلب اسے حرقت میں رکھنا اسے چیزیں ڈالتے رہنا گہرائی کے ساتھ تازگی کے ساتھ جوش کے ساتھ خوش کے ساتھ یہ تمام دینی فرائض و مقاصد کا منتحہ اور مقصود ہے دین میں کوئی ایسی چیز مجھ سے طلب نہیں کی دین کا کوئی حکم کوئی عقیدہ کوئی مطالبہ کوئی واجب مطالبے سے خالی نہیں ہے ہے کہ نہیں کہ اللہ کے تعلق کے آداب کو اپنے اندر اور باہر کے نظام کو چلانے کا واحد آئین بنا کے دکھاؤ یعنی جیسے محبت بھی اللہ کے لئے عداوت بھی اللہ کے لئے یہ کوئی روگوز کر سکتے محبت بھی اللہ کے لئے یا یہ مسائل رٹ لینے والے لوگ یہ سب کریں گے کوئی نہیں کرے گا اب آپ اور ہم کوشنا چاہیے اور اپنی اپنی بسات میں رہتے ہوئے اپنی اپنی صلاحیت اور حاصل قوت کے ساتھ لیکن پورے اخلاص کو کام میں لاتے ہوئے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اپنا ایمان بچانے کے لئے بھی اپنے بچوں کا ایمان بچانے کے لئے تو یہاں تک جو ہے نا آج یہاں تک ہم کر لیتے ہیں کہ اللہ سے کے ساتھ تعلق یہی جواز وجود ہے ہمارا یہی اصول شعور ہے ہمارا یعنی ہمارا دماغ ہمارا دل ہماری نفسیات ہمارے انٹیلیکچول فیکلٹیز وغیرہ وہ سب اسی اصول پر چل رہی ہیں اور اگر نہیں تو انہیں چلنا چاہیے کیونکہ میرے انسان ہونے کا یہ ثبوت ہوگا اور انسان ہونے کا سب سے قطعی اور آخری اور فائنل ثبوت جو ہے وہ بندہ ہونا ہے تو اگر مجھے انسان کامل بننا ہے پہلے تو مجھے انسان کو اس کی فطری تعریف کے مطابق بننا ہے کہ آدمی کا ذہن اور دل یہ سب کیے بغیر رہ نہیں سکتا اور دوسرے یہ کہ مجھے اپنی آدمیت کی آئیڈیل تکمیل کرنی ہے اس کے نقطے آخر تک پہنچنا ہے جس کا نام بندگی ہے تو بس اپنی بندگی کو مزاج میں ذوق میں ذہن میں عمل میں محفوظ رکھنا اور غالب رکھنا ہر سیچویشن میں اسے غالب رکھنا ہر صورت حال میں اسے اپنی سب سے بڑی پہچان بنائے رکھنا یہ سب مسلمانوں پہ فرض ہے اللہ کو ماننے والے ہر چھوٹے بڑے جاہل عالم معذور صحت مند سب پر یہ فرض تو یہ فریضہ نظر انداز نہیں ہونا چاہیے اور یہ نظر انداز ہو رہا ہے جس کی ہم سزا پا رہے ہیں تو بس یہ کہنا تھا بھائی پھر اگر موقع ملا تو اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے وزنہ میں اس کو لکھ تو رہا ہی بڑا مطلب بڑا اچھا ٹاپک ہے اور ریلیونٹ ٹاپک ہے اس میں بس یہ تھا کہ ہم لوگوں نے جو قالو بلا کہا ہے اس کو کیسے مطلب ایکٹیویٹ کیا جائے کم اصطا ہم اپرسنل حد تک اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ اس طرح کی ایک چیز تھی ہمارے حطرت کے اندر اس کو کیسے اپھارا جائے اس سے کیسے استفاد جائے دیکھیں وہ اپرسنل پھڑ میں اس کا اعادہ کرو تو ہمیں اتنا بڑا موقع ملا ہوا ہے کہ کیوں نہیں کیوں نہیں تو اللہ نے پوچھا کیوں نہیں تو وہ جو اس کو بھارنا جو ہے نا یہ جو سب باتیں میں کر رہا ہوں ان سب کا حاصل یہی ہے کہ وہ قالو بلا جس فیشن جس قیقن اور جس جامعیت کے ساتھ ہم سے کہلوایا گیا ہے اہم اسی حالت میں ہم یہاں اپنے اختیار سے عدا کر سکیں اور اللہ بھی یہ مان لے کہ ہاں اس نے اسی قیقیت میں عدا کیا ہے جو میں نے اسے عارضی طور پر وضیعت دی تھی بس وہی تک پہنچنے بس ایک بات یہ پوچھ نہیں کہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس سبجیکٹیوائزیشن کے عمل کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے نتائج جب نکلتے ہیں تو ہم یعنی صرف اور صرف یہ نہیں کہ اس سبجیکٹیوائزیشن یعنی دین کو اپنا بنانے سے محروم ہے بلکہ جو بناتے بھی ہیں اور دینوں نے بنایا بھی ہے اس کے نتائج کو بھی ریجیکٹ کرتے دیں ناقص اگر نقص پختہ ہو جائے تو آدمی کمال کا انکار کرتا ہے جیسے بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں جو صحت مند آدمیوں کے مخالف ہو جاتے ہیں وہ صحت کے برائیاں شروع کر دیتے ہیں کیونکہ خود نہیں رکھتے تو یہ اس طرح کا کوئی نفسیاتی آریضہ ہوتا ہے اپنی گلڈ کو کم کرنے کے لیے یا اسے نظر انداز کیے رکھنے کے لیے کہ میں جس دسیپلن میں ہوں اسے منیمالائز کرتا رہوں اور جن لوگوں نے اس دسیپلن میں رہنے کا نفسیاتی ذہنی عملی حق ازا کر دکھایا ہے ان کو کہتا رہوں کہ انہوں نے گویا دین سے تجاوز کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیر عقلی ہو یا اخلاقی ہو یا قلبی ہو اسے حاصل کرنا دین سے تجاوز کیے بغیر ممکن ہی نہیں یہ یہ ثابت کیا جا رہا ہے اسی خوفیانہ تعبیر انسان کے بارے میں بنایا گیا ایک روحانی تصور اور عقل میں میٹا فیزیکل ایسسنس کی بیداری کی پوری روایت کو اگر آپ نے زندہ نہ کیا تو بس یہ ہوتا رہے جو ہو رہا ہے